ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں ایک نوجوان آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نوجوان نے خواہش کی کوئی جہاد سامنے تھا کہا یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں آپ نے دعائیں دی کہا شرکت کرو فضائل بیان کیا ثواب بیان کیا جہاد کا وہ سر جھکا کر نظریں جھکا کر کھڑا رہا سنتا رہا پھر اس نے درخواست کیا رسول اللہ میرے والدین ہیں بوڑھے ضعیف سن رسیدہ اور وہ ہی چاہتے ہیں کہ میں جہاد پہ نہ جاؤں گھر میں رہوں میری موجودگی سے وہ معنوس رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا پھر تم ہرگز جہاد کے لیے نہ جاؤں تمہارا ایک دن اور ایک رات اپنے ماں باپ کے لیے سبب انس بننا ایک سال کے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہیں اب اگر اس وقت آپ معاشی بہران کی وجہ سے دور دھوپ کی وجہ سے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے تو اب اگر گھر میں یا قریب میں ماں باپ ہیں آپ ماں باپ کا حق ادا کریں بیوی بچوں کا حق ادا کریں بعض گناہ ایسے ہیں انسان کی بعض خطائیں ایسی ہیں جن کا کفارہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کی خدمت کرے بعض گناہ ایسے ہیں بعض خطائیں ایسی ہیں جن کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی خدمت کرے بعض گناہ اور خطائیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ صرف اس شرط پر بخشے گا کہ انسان نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا ہے ان کی خدمت کس طرح کی ہے یہ موقع ہے جب آپ کو دنیا کی دوڑ بھاگ تھم گئی ہے رکی ہوئی ہے ٹھہری ہوئی ہے دنیا کس لیے ٹھہری ہوئی ہے اگر یہ عذاب الہی بھی ہے تو میں ارز کر چکا اللہ مسیبتوں کی کوک سے مسررتوں کو جنم دیتا ہے اللہ محنت و مشقت کی کوک سے سعادت مندیوں کو سعادتوں کو جنم دیتا ہے راہتوں کو جنم دیتا ہے آپ اس وقت دنیا ٹھہری ہوئی ہے آپ دوڑیے یعنی اپنی روح سے اپنی فکر سے اپنے عمل سے خدا کے حقوق ادا کریں ماں باپ کے حقوق ادا کریں بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں مخلص احباب کے حقوق ادا کریں اپنی ذات کی تعمیر کریں استغفار کریں توبہ کریں صلوات پڑھیں اور توسل کریں دامن محمد و آل محمد کو تھام لیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص سرکار رسالت مآب حضور رحمت عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کا دامن تھامیں اور اسے نجات نہ ملیں موسیقی موسیقی